موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا لائنگ دیوز اور میں ہوں مکیش شاہی آئیے نظر ڈالتے ہیں پرمک سمجھ آروپا رامپور کے ملک پتوالی چھت انترکت ایک مہرہ کو اس کے سسرال والوں میں دہیج کے لیے جلا گیا حالانکہ پولیس موقع پر پہنچ کر ادزلی لاش کو اپنے قبضے میں لے کر معاملے کی جاتھ میں جھڑ گئی ایک بار پھر دہیج کی بھوک کے چلتے سسرال والوں دوارہ بیبائیتہ کو آگ کے حوالے کر دینے کا معاملہ سامنے آیا ہے معاملہ رامپور کی تحصیل ملک تھانا چھتر کا ہے جہاں سسرال پکس نے بیبائیتہ کی ہتیا کر شو کو جلا دیا سوچنا پر پہنچی پولیس نے جلتے شو کو بجوا کر ادزلال شو کو قبضے میں لے کر پنچنامہ بھر پوشٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا یہ گاؤں دولی چندپور کا معاملہ ہے اس میں وادی ہیں جان کی پرشاد یہ پیریبیت کے رہنے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سر میری لڑکی کی شادی گائیتری کی شادی چھ سات سال پہلے اس گاؤں میں ہوئی تھی اور دہیج کے لیے لڑکی کو پرتاڑت کرتے تھے آج سندید پرستیدیوں میں اس کی ہتیا کر دی گئی ہے دہیج ہتیا کا مقدمہ وہ لکھو آ رہے ہیں تیاری رہا گئی ہے مقدمہ قیم اس میں ہو رہا ہے شاید چار لوگوں کو نامیت کر رہے ہیں ابھی وہ جس میں لڑکی کا سسور ہے لڑکی کا ساس کی ساس ہے لڑکی کا ہزبینڈ اور اس کا دیوار چار لوگوں کو شاید نامیت کے لیے تیاری رہی ہے مقدمہ قیم ہو رہا ہے جو بھی دکار روائی ہوگی وہ کرا رہے ہیں سب کو صرف پوشٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا کیا ہے پوشٹ مارٹم کو بھیج دیا ہے اس کا فنگر فرنڈس بھی ایف ایسل والوں کو بھی بلوا لیا تھا کیونکہ اس نے پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کی انتیسٹی کرنے کا کوشش کیا تو اس میں بیچ میں رکوایا گیا وہی دوسری اور گھٹنا کو انزام دینے کے بعد سے سسورال پکچ فرار ہو گیا ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے وہی موقع پر پہنچے چھترہ آجکاری ملک نے بتایا کہ یہ ماملہ گاؤں دلیچند پور کا ہے اس میں وادی جان کی پرساد جو کی پیلی بھیت کے نیواسی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی لڑکی کی شادی چھ سال پہلے اس گاؤں میں ہوئی تھی اور دہیز کے لیے لڑکی کو پرتارک کیا جا رہا تھا سندگت پرستیتیوں میں اس کی ہتیا کر دی گئی ہے اتر پردیش کے رامپور سے سوریش کمار کی ریپورٹ اتر پردیش کے سنبھل جنپت میں بائی پاس کے نیرمان کے سمیں سریعہ کے گرنے سے چار مزنور خائل ہو گئے سب سے بڑی بات یہ رہی کہ گھٹنا گھٹیت ہونے کے بعد بھی کمپنی کا کوئی بھی کرمچاری وہاں نہیں بہت جا سنبھل جنپت کی چندوسی تحصیل میں نیشنل ہائیوے تیرانوے پر بن رہے بائی پاس کے نیرمان کے دوران بنیا، ٹھیر، تھانا، چھتر کے گاؤں گمتھل کے پاس سریعہ کا جال نیچے گر گیا جس میں دب کر چار مزنور خائل ہو گئے موقع پر افرا تفریح مچ گئی آنن فانن میں مزنوروں کو باہر نکلا گیا اور نیجی اسپتال میں علاج کے لیے بھرتی کرائے گیا معاملہ یہ ہے موقع کے اس تلین ریکچھن کے بعد ہم لوگ کو پتا چلا گیا ہم کے کل مزنور لوگ سریعہ لگا رہے تھے اور وہ سریعہ ان کے اوپر گر گئے جس میں چار مزنور خائل ہو گئے ہیں موقع پر کوئی پی این سی کا ادھکاری ملا نہیں ہے پی این سی کا ادھکاریوں سے بات ہوئی ہے اور جو بھی سیپٹی مان اپ ہوں گے اس کی جانچ کی جائے گی اور خائلوں کو پرابر مواب جا ہم کو مل رہے گی جو بھی ان کے ماندر میں تو سر کیا پی این سی کا ملنے کے لیے بھی کوئی کاندو نہیں کر رہے گی کی جائے گی اب پہلے ان کے ادھکاری آ جائیں پہلے ان کا پکس جان لیا جائے اس کے بعد ہی آگے جو بھی ہوگی کر دیں کی جائے گی او میوناتھ کام کے آنے والے ہیں مانگا اچھا یہ جو ہاتھ سوائے اس میں ہاتھ سوائے کون گاہ ہے آپ کا یہ ہاتھ سوائے رو گاہ ہے یہ کون ہے آپ کے یہ مانا داؤ کا اس پاس کھا ہے گاہوں گاہ سوائے کل کتے مزنور گاہے ہیں کتے مزنور گاہے ہیں کل چار ہوا تھا اچھا تو یہ ہاتھ سوائے کیسے لیکن اس پورے ماملے میں نرماندھین کمپنی کی لاپروہی سامنے آئی کہ کمپنی کہیں کھلوار ہوتا رہے گا نرماندھین کمپنی کی لاپروہی شامنے آئی ہے اتر پردیش کے سنبھل سے ستی سنگھ کی ریپورٹ اتر پردیش کے ہمیرپور میں زمینی بیباد کو لے کر کچھ دباگوں نے ایک اندھے دیبیان کو پیٹا ماملہ ہمیرپور جلے کے سمیرپور تھانا چھتر کے بیدوکھر گاؤں کا ہے جہاں کے نیواسی چھوٹے لال نے اپنی مرجی سے پریم بیباد کیا تھا جس سے اس کے پریوار والوں نے اس کا بیروت بھی کیا چھوٹے لال دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اس بات کا گاؤں کے دبنگوں نے جبرن اس کی زمین لکھانے کا پریاس کیا جب پیڑت نے دبنگوں کی بات نہیں سنی تو گاؤں کے ہی دبنگوں نے اس کی پٹائی کر دی اس میریہ کو پکڑ کے کڑھیل لائی گئی میریہ پکڑ کے پکڑے رہی اس کو مار مال لٹھی تب بل سے گرا دین دونوں پہ باج پڑے مہوں اہی پہنچ گیا تو مہوں نے مار مال تب بل تب بل باؤں دو گر پاہ مام باج پہی میریہ مڑے دونوں رمیش یادو بابو لال کا پوتر اس کی پتنی کسطوری ہمارا پرانا رنجت مانے رہے کیوں کلیہ سا دی مار مار بھوش کر دیں کئی بار مار آسار پیسے دے دیتے ہیں چھوٹ آتے ہیں اگر یہی وہی سے تھا اندار کچھ نہیں سنتا ہے ہماری ناوکریم ہاں ہے سبائی کلمی کرمی ہے آپ لوگ کہاں پر ہیں کیا کر رہے ہیں آپ ہم یہاں انسن کر رہے ہیں امن انسن کر رہے ہیں ہماری سنائی نہیں رو رہی دونوں کو پکڑ کے جیل نہیں جائیں گے تو اپنی جان بھی دے گئی پر پیڑیت اندھے نے مقدمہ تو درز کروا دیا ہے مگر ابھی بھی دبنگ اس کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں اس سے نیائے پانے کے لیے اب اندھے نے اپنے پریوار کے ساتھ جلہ مکھیالہ میں آمران انسن شروع کر دیا ہے وہی پولیس نے جانچ کروا کر کاروائی کرنے کی بات کہہ رہی ہے اتر پردیس کے ہمیر پور سے شیو شکتی سینی کی ریپورٹ پالی کے جوائی نہر میں گرنے سے ایک سکس کی موت ہو گئی پالی کے سانڈے راؤ کے چوراہے کے پاس بہتی نہر میں گرنے سے ایک یوک کی موت ہو گئی پراب جانکاری کے انسار مرتک نے زیادہ ماترہ میں شراب پینے کے بعد نہر کے پاس بنی رپٹ پر ہی سو گیا تھا جس سے وہ نشے کی حالت میں نہر سے گر گیا اور اسی دوران اس کی موت ہو گئی مرتک کسی نیزی بس کا خلاصی بتایا جا رہا ہے کھیتی کر رہے کسان کی سوچنا پر پولیس دل موقع پر پہنچی اور گرامڑوں اور اسثانیے لوگوں کی ساہتہ چھے شوک کو نہر سے باہر نکال کر اسپتال کے مورچری میں سورچت رکھوایا راجستان کے شیو گن سے جتندر ویشنوں کی ریپورٹ جالاور جلے کے باگوڑا اپکھن پولیس تھانے میں پولیس ادھکاریوں کے تبادلے کے بعد بھی آج بھی بیٹ چارٹ نہیں بدلا گیا جلے کے باگوڑا اپکھن مکھیالے پر پولیس تھانے میں کئی ادھکاری بدل چکے ہیں لیکن ابھی تک بیٹ چارٹ کو نہیں بدلا گیا پولیس پرساسن کی لاپروہی کے چلتے لمبے سمیشے ادھکاریوں کے تبادلے کے بعد بھی ابھی تک بیٹ چارٹ نہیں بدلے جا رہے جس میں آم جن کو بھرمیت کرنے جیسے پرتیت ہو رہا ہے لیکن پرساسن اس بیسے کو گمبھرتا سے نہیں لے رہا ہے ایسے میں پولیس پرساسن کی کار شیلی پر سوال اٹھ رہا ہے راجستان کے جالاور سے ہیرالال بھاٹی کی ریپورٹ مہیلہ کونگریس نے کوریا کے کلیکٹر کو نرندر موڈی کے نام کا گیاپن سوپا کوریا کے کلیکٹر پریشد میں سیکرڑوں کی سنکھہ میں موضود ہو کر کونگریس کمیٹی کی انیک مہیلاؤں نے پردھان منتری نرندر موڈی کے نام کا گیاپن کلیکٹر کوریا کو سوپا گیاپن کلیکٹر کوریا کو سوپ 33% آرچھن دینے کی مانگ کرتے ہوئے کہا کہ مہیلائیں بھارت کی آزادی کا آدھا حصہ ہیں اور جیون کے بھیمن چھتروں میں مہیلاؤں نے بھاری پرگت کی ہے اسثانی نکائے میں مہیلاؤں کو 50% آرچھن دینے کا نرندر لیا پنچائت اسطر پر شاشن کے ساتھ بھڑھنے میں مدد کرتی ہے یہ بہت دربھاگ پرن ہے کہ مہیلائیں ابھی بھی پچھلے چناؤں کے بعد 11% حصہ داری کے ساتھ اپنا پرتی ندیوت کر رہی ہیں جو سرم ناک 36 گر کے کوریا سے سوڈیت شاہ کی ریپور آسن سوڈ کے سیل آئی پیسی میں بلاسٹ فرنیس کے لیک ہونے سے تین بزدور گھائل ہو گئے سیل آئی ایس پی کے بلاسٹ فرنیس نمبر پانچ میں گیس لیک ہونے پر گیس کی چپیٹ میں آنے سے تین ٹھے رہا چھل رہا یعنی نورمل کنڈیشن ہی کس کنس کنس بھگت کیا نام بھگت که 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 آسن سوڈ که یعنی 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 آٹ نمبر بستی میں رہتا آس پروپر آدرس کم مالوم نہیں کس پلان پر کام گھٹنا کو لے کر انٹک نے پربندھن پر لاپروہی برتنے کا آروپ لگایا پسیم مانگال کے آسن سوڈ سے راہل تیواری کی ریپ بی ایس ایف کے جوانوں نے بھارت پاکستان سیما سے چار کلو چار سو گرام ہیروین برامت بھیجی جانی ہے بی ایس ایف کی مستعدی کے قارن رات آڑھائی بجے کے قریب جب بھارت پاکستان سیما کے سمیح حلچل دیکھی گئی تو بی ایس ایف کے جوانوں نے پاکستان کے تذکروں کو للکارا بی ایس ایف کے جوانوں کی للکار سن کر پاکستان کی طرف سے آئے تذکر بھارتیے سیما کے اندر ہیروین فیک کر فرار ہو گئے بی ایس ایف کو ہیروین کے چار پیکٹ برامت ہوئے جن میں چار کلو چار سو گرام ہیروین تھے بی ایس ایف کے آئی جی نے بتایا کہ بی ایس ایف کی طرف سے اب تک بھارت پاکستان سیما سے ایک سو ستر کیلو ہیروین برامت کی جا چکی ہے پنجاب کے ترن تارن سے سکجندر سنگھ کی ریپورٹ مکیش شاہی انڈیا لائیب نیوز ممبئی انڈیا لائیب نیوز میں خبروں کا سفر نامہ کرتے ہیں ہم آپ مکیش شاہی کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے نئی خبروں شاہد نمشکا لیکن چلتے چلتے گزاریس بنتی انرو اگر آپ کے پاس کوئی سمجھے ہے یا کوئی گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے تو اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں نمبروں پہ آپ ہمیں سیدھے سمپر کر سکتے ہیں آپ ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ایمیل آئیڈ انڈیا لائیب نیوز چینل ایمیل ڈاٹر ایمیل ڈاٹ کار آپ ہمارے ویب سائٹ پہ بھی لوگن کر سکتے ہیں www.انڈیا لائیب نیوز ڈاٹ کار ڈاٹر ایم نمسکار موسیقی